صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم سلام ہو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر یورد ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل ایک رو کنسلٹنٹسیہ میں دوستو چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے بہت شکریہ آنے والے نئے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو آپ بھی سبسکرائب کر دیجئے میرے دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے کہ آج بات کرنے جا رہے ہیں پھل کا کیرہ ترشاوہ بغات میں پھل گرنا شروع ہو گیا پچھلے سال بھی یہ مسئلہ تھا ہمارے دوست پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ پھل کیوں گر رہے جب پھل گرتا ہے تو ہمارے دوست خوراک کے کچھ سبسکرائب کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جو ابھی پھل گر رہے جو بڑے سائز میں جو پھل گر رہے سیٹرس سلہ کی وجہ سے ایک جراسیمی بکٹیریل بماری حملہ کرتی ہے سیٹرس گریننگ آپ سادہ زبان میں اس کو بولتے ہیں یہ سیٹرس گریننگ ہے سیٹرس گریننگ کی وجہ سے آپ کے پودے کا پھل گرتا ہے پہلے تو یہ بتا دوں کہ جو ہمارے مستقل کنٹریکٹ گروہ رہے ہیں ان کے تقریباً واگات میں یہ مسئلہ نہیں ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خوراک کا ایک تو مدوازن خوراک کا نظام ان کو سکھایا ہوا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ عمل بھی اس پہ پوری طرح کر رہے ہیں ابھی یہ جو پھل گر رہا ہے اس کو آپ بچا نہیں سکیں گے یہ سیٹرس سلہ کی وجہ سے جو سیٹرس گریننگ ایک جراسیمی بماری حملہ کی ہے اس کی وجہ سے پھل گر رہا ہے اور یہ بماری چونکہ آپ کے کھیج میں داہل ہو چکی ہے اس کو اس طرح آپ باپس سے نکال نہیں سکتے ہیں اس کا کوئلات بھی نہیں ہے ایک پروڈکٹ ملتا ہے ایکٹی گارڈ سنجنٹا کا پروڈٹ ہے امریکہ میں یہ بھی تستیاب ہے حفاظتی طور پر آپ اسے کر سکتے ہیں لیکن بماری آنے کے بعد یہ بھی غیر محصر ہے اس وقت اب ہم کر کیا سکتے ہیں جو پھر گرے گا یہ اب گرے گا اس کو ہم روک نہیں سکتے پودے کو ہم بچا نہیں سکتے اس کی جو شاہے سوکیں گی وہ سوک جائیں گی اس وقت ہمارے کرنے کے جو کام ہیں میرے ایک باگ کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ باگ دیکھیں کتنا گرین ہے یہ بورے والا والا وہی میرا مارڈل باگ ہے جہاں پر ہم نے ایک حیاتیاتی لیب بھی بنائی ہے بائیو کنٹرول ایجنٹس کے بارے میں اب بائیو لیب بھی وہاں ہماری کام کر رہی ہے اس باگ کی جو کامیابی کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کاپر کوٹڈ ایپسوم سارٹ یعنی کاپر کوٹڈ مگنیشم سلفیٹ بھی ہم نے ٹائم پہ دیا ہوا ہے کاپر کوٹڈ مگنیشم سلفیٹ ہم نے دیا ہوا ہے ایک تو یہ خوبی ہے دوسری یہ خوبی ہے کہ اس میں مایکرو نیوٹرنٹ ان کا متوازن استعمال کیا ہوا جس میں کاپر ہے فیرس ہے زنک ہے بران ہے مہنگانیز ہے مایکرو نیوٹرنٹس کا بھی سپرے کروایا ہوا ہے الٹرابوسٹ بھی دیا ہوا ہے تو وہ دوست جو ابھی تک اپنے باغات میں مگنیشم نہیں دے سکے الٹرابوسٹ نہیں دے سکے وہ اس موقع پر ابھی یہ جو برسات کا سیزن شروع ہوا ہے اس موقع پر یہ اجزاء ایک تو فرام کریں تاکہ آنے والا جو سال ہے اس میں آپ کا باپ رو کر جائے اور اس کے ساتھ ایس پی گرین کا سپرے کروائیں ایس پی گرین کا سپرے اگر آپ کروا دیتے ہیں مومنٹم کینزو کی ساتھ ملا کے کینزو کا سپرے مومنٹم لے کے ایس پی گرین ملا کے آپ سپرے کر دیں اس وقت آپ یہ کام کر سکتے ہیں آنے والا سال آپ کو اچھا باغ اور لش گرین باغ مل جائے گا اس کے ساتھ ایک ہمارا پورڈٹ ہے لش پچ لش پچ کی کین ایک آپ اپنے اکڑ میں فلڈ کروا دیں اس سے گموسز کے مسائل کو کنٹرول کرنے میں بڑا فائدہ ہو جائے گا لیکن بارہا یہ کہہ رہا ہوں کہ جو باغ کا پھال ابھی گر رہا ہے اس کو آپ کسی بھی سپریے سے روک نہیں پائیں گے یہ شٹرس گریزیں کی وجہ سے گر رہا ہے یہ کسی بھی فروٹ فلائی کے حملے کی وجہ سے نہیں ہے یا کوئی بماری اور نہیں ہے یہ شٹرس گریزیں کی وجہ سے گر رہا ہے اور اس کو آپ ہم روک نہیں سکتے اس کو حفاظت پہلے دے سکتے تھے اب ہم نہیں دے سکتے لیکن اگلے سال اگر آپ نے پھل لینا ہے اپنے باغ کو محفوظ کرنا ہے تو یہ سارے کام تین کام میں نے بتایا یہ کرنے ہی پڑیں گے ہر قیمت پر کرنے پڑیں گے باغ کی ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نے دکھائی ہوئی ہے اس باغ میں ہم نے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں دو تین سال سے یہ ہماری ایکٹیویٹی جال دی ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام میرے باغ کے جو دوست ہیں ان کے لیے بڑا مفی ثابت ہوگا اللہ تعالیٰ آپ پر فضل فرمائے کرم فرمائے سلامت رہیں خوش رہیں عباد رہیں باقصان زندہ باقصان باقصان شکریہ باقصان شکریہ باقصان و سلام